السلام علیہ وdealیٹو آرCommii احمد اولا احمد کالاتو میں محمد ایو مغر مقارچنی wegenہ دعنتو سے آپ کی خدمت بھی اگمت پھر حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹافک ہے جی ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ دی این مینے کی گبن بکری ہو تو اس کا کیسے پتہ چل سکتا ہے تھوڑے چانس ہوتے ہیں پتہ چلنے کے گیس کرنے کے پاس بتا جائے تو ویرن گھود اور آج ہمارے ساتھ ہے جی وحمد احمد احمد یو سری صاحب جی جناب آپ بتائیں آپ کا چینل دوست بھائیوں نے دوبارہ سے اچھا رسپانس دیا اور بڑی دیر بعد آپ انہوں نے ہیں آپ تب اتنے سے تھے ٹڈے سے تھے چھوٹے سے تھے نکے سے تھے اب آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے تو آپ بھی بات کرنا چاکہ دو کریں ان کو چینل سکرائب کرنے کی دعوت دے دیں اسلام علیکم کیا علیہ السب کا ٹھیک ہے میں آپ سے ایک ایک گزارش کروں گا کہ آپ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس بہت اچھے کریں تاکہ آپ ہمیں فل سپورٹ کریں تاکہ ہم اچھی سچی ویڈیو سے بنا سکیں اور اچھی سچی جانوں اور آپ کو لائکے دکھا سکیں جی ٹھیک ہے دوستو یہ محمد علیہ السہین کی گزارش پہ آپ نے گھوڑ کرنا ہے اچھا جی یہ ہوتا ہے یوں ہے کہ یہ بکری ابھی ہے تیپن کو ساڑھے تین مینے کی گھبن ہے تو یہ بھی کوئی دیر پونے دو مینے لے گی تلیوری میں تو پھر بھی ہم نے اس کو جولا اس لیے چڑھایا ہے میرے پاس تین شرارتی تاؤن ہیں بکروں کے بکریوں کے وہ دودھ نہیں چھوڑتے بھائی اس کے ہی پی جاتے ہیں تو اس لیے پھر اس کو جولا چڑھایا ہے کہ وہ دودھ نہ پی سکیں اس لیے دودھ خوشک کر کے دوبارہ اپنا چڈہ بنانا شروع کر دیا ہوگا ہے اچھا جی اس میں ابھی یہ اگر وہ بچے نے دودھ نہ پیا ہوتا تو ایک بڑی بہترین اور میں آپ کو چیز دکھاتا ہاں جی چڑھا دوبارہ اس کا اترا ہوگا وہ میں دکھاتا کہ وہ دودھ جو تھا نا سٹاپ ہوا تھا کٹھا ہوا تھا اس میں پلاہٹ بھی آگی تھی پیلا بن بھی آگیا تھا اور اس میں وہ چپ کاہٹ بھی چپ چپاہٹ جو تھی نا وہ زیادہ آ چکی تھی تو اس کی بھی نشانی بتاتا ہوں وہ بعض اوقات جو بکریوں نہیں گبن ہوتی ان میں بھی آ جاتی ہے کیسے اچھی خوراک کی وجہ سے جو بکری کا کبھی کسی نے صاف ہی نہ کیا ہو نا تو اس کے آگے بھی پانی چپ چپاہٹ آلا آ جاتا ہے تو وہ بندہ کہہ دے جی یہ گبن کی نشانی ہے ہنڈر پرسنٹ وہ گبن کی نشانی نہیں ہے لیکن سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ وہ اس طرح دودھ دے کے جب بکری نے خوشک کر لیا ہو دودھ اس کے بعد دودھ اتارا ہو اتارنا شروع کریں تو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ وہ نشانی کام آتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر آتی ہے یا نہیں بچے نے دودھ پی لیا تھا یہ وائٹ وائٹ ہی ہے اس میں پلاہٹ اب پیلا پند بہت کام ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دی ٹائم میں چیک کیا تھا اس کو ایسے ہاتھ پر مل کے خوشک کر لیں ایسے خوشک کرنا ہے تو اس کے بعد پھوک ماریں یہ میرے ہاتھ میں ایسے ساتھ میری تلی کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں شائن اوپر کافی زیادہ شائن آگی یہ شائن نہیں ہے یہ دودھ خوشک ہونے کے بعد بقائدہ چپک رہا ہے یہ میرا ہاتھ ہے چپک رہا ہے یہ ہے یہ 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 میرا ہاتھ ہے چپک رہا ہے اور اچھی خاصی اس پر شائن آئی اس کا دودھ جب میں نے ہاتھوں پر خوشک کی ہے یہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ایک تو نشانی یہ کام آتی ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی تین مینے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو چوتھا سٹارٹ ہوتا ہے چوکھے مینے میں وہ اپنے نیچے دھم کا یہ والا پوڑا جو ہے نا توڑ لیتی ہے یہ والا ٹھیک ہے ابھی یہ ساڑھے تین مینے کی گبن ہے نا تو اس نے ایک ہی پوڑا توڑا ہے اگلے مینے میں جا کے یہ اوپر والے توڑے گی ٹھیک ہے اس کو پوڑا ہی کہتے ہیں یہ پنجابی میں اس لیے وہ ہی بات سمجھا رہا ہوں جو بپاریوں والی ہے اچھا اگلی نشانی یہ ہے وہ ہے تجربے کی بات آپ کا بلیئر کا جو بال ہوتا ہے بلیئر گیم ہے اس کا جو پتھل کا بال ہوتا ہے اس سائز کا بچہ انڈا یا لو تھڑا روشتہ وہ کچھ بھی کہہ لیں وہ کہاں پہ آتا ہے آئیں ذرا آگے جی میں بتا یہ اس کا یہ دیکھیں نیچے آپ گوھر کیجئے گا یہ اس کا تھن چٹا ہو گیا یہ ایسے ہاتھ کرنا ہے ایسے سمجھا رہی ہے جی ویڈیو میں ایسے کرنا ہے اور یہ آپ نے اس طرح تھن پیچھے رہ جائیں اور یہ ہاتھ آپ کا چڑے کے آگے آ جائے اب آپ نے یہاں سے اس کو ایسے ایسے ہلکا ہلکا کرنا ہے ہلکا ہلکا پیٹ ہلکا سا اٹھانے اور ہلکا ہلکا لیکن جب بکری نے پیڑ بھر کے کھایا پیا ہو تو پھر نہیں سمجھ جائے گی بھوکے بلکل بھوکی بکری ہو تو ایسے ایسے اٹھا کے موبائل کو ذرا نیچے سے ماریں جی یہ میرا ہاتھ اٹھتا ہوا اور ایسے بند ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یہ ایسے تھوڑا سا اٹھا کے چڑے کے بلکل ساتھ یہ چیز ایسے ایسے چڑے کے ساتھ ایسے چڑے کے ساتھ ایسے چڑے کے ساتھ اوپر لگا کے اور جتنا کہ میں نے بال کا ہے اتنا ایسے پریس نہیں کرنا صرف ایسے ایسے یہاں کہ آپ کو ایک روڑا وٹا کوئی ایسی چیز آتھ کو لگے گی جو آپ کو سمجھ جائے گی کہ ہاں یار کچھ ہے تو وہ ایک بچے کا لوٹھڑا ہی ہوتا ہے جو ہاتھ کو لگتا ہے اسی کی حبیتی ہے جو آپ کو پروکسی میٹلی تین مینے بعد آپ کو آتھ کو لگ سکتی ہے اللہ کے فضل سے میرا تجربہ یہ ہے کہ میں دیڑ پونے دو مینے کا لوٹھڑا چیک کر لیتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے باقی ویسے ڈائی سے تین مینے کا چیک کیا جاتا ہے زیادہ تھا اور بکھے پیٹ میں اور ساڑھے تین مینے کی جیسے یہ گبن ہے تو اس میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ایک تو یہ پوڑے کی نشانی آتی ہے دودھ اتارنا اس نے شروع کر دیا ہے وہ نشانی آتی ہے اور اپنا جو ہے یہ پشاب والی جگہ جو ہے وہ بھی چیک کریں موتری اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں ڈی لابن یہ چیزیں آ جاتی ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو بہت تجربے کی ضرورت ہوتی ہے سیکھنے میں کسی کی ویسے موتری لی ہو تو اس کو گبن کر دیتے ہیں وہ پاری احتیاط دیجئے گا یہ وقت سکھائے گا آپ کو یہ جربہ آتے آتے ہیں میری باتیں سنکے فوراں نہیں آپ کے سامنے پلیڈ کھیل کی تیار ہو جائیں اس کو آپ نے ٹرائی کرنی ہے سیکھنا ہے جربہ کرنا ہے ایک وقت آئے گا آپ کو یہ میری ساری باتیں آپ کے ایسے زبان پر زین پر ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں لو تھڑا ہوگا اور آپ کو سمجھ جائے گی کہ ہاں یاد یہ ایسے بچہ چیک ہو جاتا ہے تو یہ سارا میرا آج کا ٹاپک تھا کہ ڈائی تین یا ساڑھے تین مینے کی گبن کیونکہ یہ بپاری پتہ کیا کرتے ہیں جی یہ بکری گبن ہے میں گرنٹی دیتا ہوں کتنی جائے گی گبن ہے دیڑھ مینے دو مینے دیڑھ مینے میں کرتا ہوں سب جھوٹ ہے دیڑھ مینہ دو مینے کی گبن کہنا ہی جھوٹ ہے کیونکہ 99.99 بپاری جھوٹ بول جاتا ہے میں اکثر ان بپاریوں کہتا ہوں یاد جب سچ اور حق کے ساتھ تمائیوں کیوں وہ کیا کرو آپ لوگ جھوٹ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کو اللہ ان کے صدقے مجھے بھی ہدایت اطاف فرمائے ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اچھے اور صحیح حلال مال کی زیز کے حلال کی تفیق اطاف فرمائے تو آپ سب بھائیوں نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں پھر کہوں گا میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری ویڈیوز اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میرا یوزر ذرا فالور جو ہے اوپر جائے جو تین سال سے کام میرا پینڈنگ ہوئا ہے ڈاؤن ہوئا ہے اور وہ یوٹیوب کی میر بنی ہے انہوں نے انمونٹائی زدی کھر دیا کہ اس بندے نے تین سال سے کیوں ویڈیو نہیں لگائی اب وہ میرا وائٹن دوبارہ پورا ہوگا میرا کہلے میں اب وہ بھی بتا کرتا ہوں کہ وہ کیوں انہوں نے سٹاک کی ہے اور جس طرح یہ بھائی نے مجھے کامنٹ کیا تھا کہ آپ یہ ویڈیو بنائیں یا مجھے بتائیں تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آئیں میں ویڈیو پر بتا دیتا ہوں پھر میں دل میں آیا جب یہ ویڈیو بنا دیتا ہوں اسی طرح کسی کا تو سوال ہو مجھے کامنٹس کر سکتا ہے ویڈیو پر کہہ سکتا ہے اگر 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 کامنٹس نہیں بھی پڑھے جا سکتے لور زیادہ اور رشت زیادہ ہو سکتا ہے میں نہ پڑھ سکوں تو اولی کوشش تو ہے کہ مارے کو لائک کیا کرو تو آپ مجھے ویڈیو پر میسیج چھوڑ دیں میں اس پر انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا جو رسپانس دے سکتا ہوں گا دوں گا انشاءاللہ تو آپ نے سب دعاوں میں یا رکھنا ہے میں محمد ایو مغل نگینہ گوڑ سے السلام ہو دیکھوں